تو جنت کو طلب نہ کر خود ایسا کام کر کے جنت تیری طلب کار ہو اور تو دوزک سے نہ بھاگ بلکہ ایسا کام کر کے دوزک تجھ سے دور بھاگے طریقیت کی راہ شیطان سے سکھو کہ اس نے مرد و خلائی کھونا پسند کیا مگر حق کو سجدہ نہ کیا سب سے برا اخلاق یہ ہے کہ تقدیر سے جھگڑنا اور خدا کے فیصلے سے انکار کرنا پانی میں چلا مچھلی کا کام ہے اور ہوا میں اڑنا مکھی مچھر کا کام ہے کرامت ان دونوں سے باہر ہے جو بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کا عجر و ثباب وہ ضرور پاتا ہے حق کی راہ میں خلق اور خلق کی راہ میں حق نہیں ہے صادق شخص کی ولامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو صرف خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہو موہد وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے تمام عالم درہم برہم ہو جائے تو بھی اسے ذرہ برابر پریشانی نہ ہو تین چیزوں کی دوستی انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفس زندگی اور مال اگر انسان سچا ہو تو وہ نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس کی لذت محسوس کر لے گا پوچھا گیا آپ کی حاجت کیا ہے فرمایا مجھے خدا سے بھی حاجت نہیں اس لیے کہ راضی بر رضا ہوں پھر مجھے بندے سے کب حاجت ہوگی جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر حرز پیدا مت کرو کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی اگر ایک دوست سے خیانت دیکھو تو عطاب کرنے سے گریز کرو کیونکہ وہ ایسی بات کہے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی پیٹ کی چربی کا دشمن ایک بھل کا شربت ہے اور وہ ہے تربوز کا شربت جو چربی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے جو کوئی بھی دن میں بھلائی کرے یا نیکی کرے اس کا عجر وہ رات کو پا لیتا ہے اور اگر رات کو نیکی کرتا ہے تو وہ دن کو عجر پا لیتا ہے اور نگ سواب نہ پائے گا تو سمجھو وہ عجر اسے آخرت میں ملے گا سب سے بڑی خاصلت قبر کو پسند کرنا اور اختیارداری کی خواہش ہے کیونکہ قبر اس کو زیب دیتا ہے جو بے عیب ہو اور اختیار اس کے لیے موضوع ہے جس کا علم بے جہل ہو